سکیتی کے بارے میں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نیری لادوہ کی بات کو چھوڑیے پورے ہریانہ میں ہی عام آدمی پارٹی کی ایسی لہر ہے کہ جو مجودہ پارٹیوں کو ایسا دھوست کرے گی کہ دیکھنے والے ویروتیس یہ سوچیں گے کہ الیکشن کس طرف چلا گیا ہم کیا سوچ رہے تھے اور کیا ہو گئے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج سے تین دن پہلے ایک سو ستتر دن کے بعد مانینیا اروند کیجریوال جی جو ہماری پارٹی کا راستیس نہیں ہو جگہا ان کی جمانت ہوئی اور مانینیا سپریم کورٹ جی نے ان کو جمانت دی ہے اس کے بعد تو چناو کا محول ہی ایک دم بدل گیا ہے اور آپ آنے والے سمیں میں دیکھیں گی کہ نبے کی نبے ویدان سبا سیٹوں پہ جیسے ہی پنجاب کے اندر اور دلی کے اندر جو مجودہ سرکارے تھے ان کا سپڑا صاحب کر کے ایک طرفہ چناو کر کے بانوے سیٹے بھگوانتمان جی نے اور دلی کے اندر جیسے سپڑا صاحب کر کے اس طرف مجودہ کانگرس سرکار کے بعد آج تک ان کی کوئی بھی کوئی اور سرکار نہیں آ سکی جیسے کی عام آدمی پارٹی کی سرکار وہاں پہ چل رہی ہے تو یہی حال ہریانہ میں بھی ہونے والا ہے یہ آنے والا سمیں آپ کو بتائے گا جب چناو کی طریقہ آئے گی ایسے ہے نائب سینی جی پہلے یہاں سے سانسد رہے ہیں ٹھیک ہے نہ تو انہوں نے اپنے سانسد کاریاکال کے دوران کسی بھی جو ان کا ہلکہ پڑتا ہے اس کے اندر کسی بھی آدمی کی سدھ بودھ نہیں لی وہ آج پان سال بعد دس سال بعد آ کے یہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ یہاں کا حال کیا ہے یہ تو ان کو چناو میں بتائے گی یہاں کی جنتہ کی کیا حال ہے وہ جہاں بھی ووٹ مانگنے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کا سروے بھی یہی کہتا ہے کہ ان کی کیا حالت ہے آج کی ڈیٹ میں اور وہ کس طرح سے چناو لڑ رہے ہیں وہ تو کہیں دیکھ بھی نہیں رہے نہ وہ چناو سے پہلے دیکھ رہے تھے نہ وہ چناو سے پہلے نظر آئے ہیں نہ وہ چناو کے دوران نظر آ رہے ہیں وہ تو گائب جی نہیں وہ تو گائب جی ہے جنتہ کے بیچ میں سب سے بڑا تو یہاں کا جو آپ دیکھیں آپ لڑوہ کے اندر آپ لڑوہ کے اندر آپ گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں سب سے بڑا مددہ جو ایک صفائی کا مددہ سب سے مہن مددہ ہے اور جو فلائی اوور ہے نا اس کی اتنی رکوارمنٹ ہے کہ آپ پوچھنا ہمارے یہاں پہ امبیڈ کر چونک رام کنڈی چونک اور منڈی سے لے کے آگے تک آپ خود بھی جائیں گے تو آپ کا نکلنا مشکل ہو جائے گا وہاں سے یہ جو بھی موقع کی سرکاریں آتی ہیں پہلے جیسے انیلو رہی پھر اس کے بعد بی جے پی آئی تو ان کا ایک ہی رہا ہے کہ ہم یہاں پہ فلائی اوور بنائیں گے لادوہ کے اندر صفائی کا وہ کروائیں گے یہ کروائیں گے اس کے بعد پانچ سال ہو گئے ہیں وہاں کے مجودہ ویدائک میوہ سنگ جی بھی میں فلائی اور بنوارا ہوں بات ہو رہی ہے کچھ کام نہیں ہو رہا لادوہ کے اندر اور آپ دیکھنا جب عام آدمی کی پارٹی کی جو سرکار ہے وہ وعدے جو کرتی ہے وہ وعدے وہ کرتی ہے جو وہ پورے کر سکے اور ہمارے اروند کیجری وال جی تو اپنے منج سے کھڑے ہو کر ارجنتہ کو ایک اپیل کرتے ہیں اگر آپ کو ہمارے کام دکھائی دیتے ہیں تو ہمیں ووٹ دے دینا اگر ہمارے کام دکھائی نہیں دیتے تو ووٹ مت کرنا کل ہم نے دیکھا ہرگن کیجری وال نے کھڑے کمجوری آئے گی یہ اسطیفہ کمجوری کے لیے نہیں یہ اسطیفہ منجوری یہ مجبوتی کے لیے ہے آپ ایک بات دیکھنا آپ کو دو دن کے بعد ہریانہ میں کچھ ایسا دیکھنے ہی کم ملے گا کہ سب ہی پارٹیاں سکتے میں آ جائیں گی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ دو دن کا ویٹ کیجئے پھر آپ کو بتا لگے گا ایسے ہے منورال خٹر جی کون یہ گوشنا کرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ ایک مجرم ہے یا وہ ایک گنے گار ہیں گنے گار وہ ہوتا ہے جس پہ آروپ صد ہو جاتے ہیں ان پہ آروپ صد نہیں ہوئے اور ماننیہ سپریم کورٹ جی نے ان کو بقیدہ ان کی جو شرطیں ہیں شرطیں ماننے کے بعد ان کو انہوں نے بیل دی ہے کی جائیے آپ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کی دیے اس کے لیے انہوں نے ان کو جمانت دیا اور آگے کا جو کیس ہے کورٹ اپنی پرسیزنگ کرے گی وہ کر رہے ہیں جو پرسیزنگ ہے اس کے ٹھیک کام چل رہا ہے اور کیا لگتا ہے میں کہہ رہا ہوں جی ہریانہ کی تصویر ایسے بدلے گی کہ آپ سوچتے رہ جاؤ گی کہ ہریانہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ ووٹر سائلنٹ بیٹھا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں آپ کوئی حل چل ہو رہی ہے ووٹر ویٹ کر رہا ہے اور یہ جو ویٹ ہے آپ کو پانچ طریقے بعد نظر آئے گی کہ یہ الیکشن کیا سوچا تھا کیا ہو گیا اور اس الیکشن میں کچھ ایسا ہوگا جو آج تک کبھی بھی ہریانہ کی راجنیتی کے اندر نہیں ہوا ہے ہماری لڑائی کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی نہیں آم آدمی پارٹی کا تو ایک ایجنڈہ ہے وہ جہاں جاتی ہے سپڑا صاف کرتی ہے ایک ہی نارہ ہے چلے گی جاڑو اڑے گی دھول نہ رہے گا ہاتھ نہ رہے گا فول ہماری لڑائی ہماری جنتہ کے لیے ہے نہ کی کسی پارٹی یہ پرتی ہے ہم مددوں کی لڑائی لڑتے ہیں لڑتے تھے اور لڑتے ہی رہیں گے یہ ہمارا موٹیویاں یہ ہمارا نارہ ہے بھارت ماتا کی جائے